اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلال اخدتم من لسانی یفقہ و قولی معزیز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدہ فرد حسین پروگرام مشل راہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور ہمارا جو سلسلہ موضوع ہے جس کے اوپر گزشتہ چند ہفتوں سے بات کی جا رہی ہے وہ ہے اخلاقی امراض اور اس کا علاج آج اس کی ففت اپیسوڈ ہے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فی زمانہ ہمارا معاشر جس شدید بیماریوں کا شکار ہوا ہے اتنی پلوٹڈ انوارمنٹ ہو چکی ہے ہماری سوسائیٹی کی کہ جس میں سانس لینا دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے اور معاشر کی اس سے بیماریوں کے سبب ہمارے خیردار پر جو اثر پڑھ رہا ہے کہ جس کی وجوہات کی بنا پر ہم اپنے تخلیق کے مقصد میں کامیاب ہونے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں اور ایک تگدو ہے ایک صحیح ہے ایک کوشش ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس معاشر کے اس اخلاقی امراض سے محفوظ رکھ سکیں مگر اس کے باوجود ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنی زیادہ غفلت کا شکار ہو چکا ہے جس کے سبب ہم جو ہیں وہ بہت ہی ہمارے اندر کہنا چاہیے کہ بے حصی پیدا ہو گئی ہے اور ہم نہیں ریالائز کر رہے ہیں اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو گئی ہے ایک مشینری زندگی ہے کہ جو کہ ہم گزار رہے ہیں ہم نے چھوٹے چھوٹے اپنی زندگی کے ایوری ڈی کے ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہی ہماری زندگی کا محاصل ہے اور حقیقی جو ٹارگٹ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے معین و مقرر کیا ہے اس کی طرف ہم فوکس نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے باوجود ایک طولانی سلسلہ ہے گائیڈنس کا جو ہمیں ہماری حقیقہ سے آگا کرتا ہے ہمارے تخلیق کے مقصد سے ہم کو آگا کرتا ہے ہماری زندگی کے نصب العین کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسانی معاشرے میں بالخصوص وہ معاشرہ جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے کہ جہاں پر مسلمان اپنے دین کے قائدے اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں حقیقتا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس قائدے اور قانون کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے نافس کیا اور اس قائدے اور قانون کے بعد اللہ نے اپنے دین کو دین حق کو دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا اور کامل اور مکمل دین قرار دیا تو کم از کم اس دین کے فالوورز کی زندگی جو ہے وہ عام انسان کی زندگی سے مختلف ہونی چاہیے بہتری کی حوالے سے مگر بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے اور حقیقتا یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے اوپر نگاہ کر کے یہ بات کر رہے ہیں بلکہ اپنے گریبان میں جھاک کر جب ہم اپنے بیہیوئر کو اور اپنے کردار کو اور اپنے طریقہ زندگی کو دیکھتے ہیں تو بڑی ندامت و شرمندگی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمام اقوام میں جو مسلمان قوم ہے وہ جس کے پاس اتنا بہترین شریعت و قائدہ قانون موجود ہے اور وہ جو ہے وہ بترین قوم میں اب اس کا شمار ہوتا ہے کیوں کیونکہ عمل کے میدان میں مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے ہیں بہت سلو ہیں اور جو حق اور حقانیت کی قومد نظر رکھتے ہوئے عملی میدان میں آگے پیش پیش ہیں ان کو جو ہے وہ نشانہ ظلم و تشدد کا بنایا جاتا ہے اور نہ صرف یہ کہ باہر کے افراد بلکہ ہمارے اندر اسلامی معاشر کے اندر وہ دشمنان اسلام اور دشمنان حق موجود ہیں کہ جو ان افراد کا کہ جو حق کی راہ پر گامزن ہیں ان کے راہوں میں رکاوٹیں اور روڑے ڈالتے ہیں تو اس حوالے سے بہت زیادہ سم ٹائمز مایوسی ہوتی ہے ناؤمیدی ہوتی ہے مگر الحمدللہ پھر اگین میں یہ کہوں گی کہ ہم جس در سے وابستہ ہیں جو یقین کی منزلوں پر ہے جو انسان کامل کے مقام اور بلندیوں پر ہیں تو ان کے چونکہ ہم فالوورز ہیں تو لہٰذا ان کے نزبت سے اور ان سے منسلک ہونے کے سبب جو ہے وہ ہم امید کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ حقیقی معنیوں میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے روح کو اور اپنے جسم دونوں کو ان تمام خامیوں اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھیں کہ جو خامیاں اور برائیاں جو ہیں وہ آج کے مسلمان کے اندر موجود ہیں تو یہ ہمارے لیے نمونے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ جنونے ورس سے ورس کنڈیشن میں بھی اور بدترین ماحول اور بدترین زمانے اور بدترین دور میں جہاں پر ظلم و تشدد اپنے اروج پر تھا اور تمام اخلاقی بیماریوں سے وہ معاشر جو تھا وہ شدید قسم کا مریض تھا علیل تھا اور اس کے باوجود یہ وہ خاص افراد ہیں منتخب نگاہ قدرت میں کہ جنون نے اپنے اوپر اس معاشرے کو ہاوی نہیں کیا بلکہ خود اسٹینڈ لے کر قیام کیا اور اس مریض معاشرے کو صحت مند بنانے میں اپنا کردار ادا کیا اور اس کردار میں ہم نے جو ہے وہ جن افراد کو ہم نے دیکھا ہے وہ رسول اور آل رسول کا گھرانا ہے کہ جنون نے بہت ہی کہنا چاہیے کہ سنسیریٹی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بے لوس ان افراد کی اصلاح کرنے کی سوئی کی جو کہ ان کے وجود کو برداش بھی نہیں کر سکتے تھے تو جب وہ افراد جو کہ ان کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے جو کہ ان کے خود کے دشمن تھے تو سوچئے کہ پھر وہ ہستیاں اپنے چاہنے والوں کے لیے کتنا درد رکھتی ہوں گی کتنا ان کے دل میں تڑپ ہوگی اپنے فالورز کے لیے اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ جو کہ شب و روز ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو آج اس موضوع کے ذریعے سے ہم جو ہیں وہ اس عظیم ہستی کا ذکر کریں گے کہ جس ہستی کی کاوشیں قربانیاں اور ان کا اسٹینڈ لینا ان کا قیام کرنا تمام مسلمانوں کے لیے تمام دین حق کے فالورز کے لیے جو ہے وہ نمونہ عمل ہے بالخصوص ان کے جو محب اپنے آپ کو کہتے ہیں یعنی محبان زینب جو اپنے آپ کو ہم اس سے نسبت دیتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یہ عظیم ہستی جو بہت زیادہ قابل قدر ہے اور ایک روشن چراغ حدایت ہے کہ اگر ہم ان کی لائنز کو فالو کریں اور ان کا جو کونسپٹ ہے اس کی طرف ہم غور و فکر کریں تو یقین جانیے کے مایوسی کے ناامیدی کے سارے پردے جو ہے خود بخود ہٹنے لگتے ہیں تو آج ہم جنب زینب سلام اللہ علیہہ کی اس کاوش اور اس صحیح کے حوالے سے گفتگو کریں گے بی 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 اپنے دور اپنے زمانے کے ان اخلاقی امراض کا کس طریقے سے اس کی نشاندہی کی اور کس طریقے سے اس کا علاج کیا اور کوشش کی کہ لوگوں کے فکروں کو لوگوں کے اس اخلاقی امراض سے ان کو نجات دلائیں تاکہ وہ ایک ہیلڈی سوچ کے ساتھ فکر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے نبی کے اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف روا دوا کریں آپ جیسے جانتے ہیں کہ آج پندرہ رجب ہے اور آج ہی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے اور وہ افراد کے جو کہ جناب زینب کے اس قیام اور اس مہم کے جو انہوں نے جس کے سلسلے میں قیام فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر سے ان تمام اخلاقی امراض کو ختم کیا جائے کہ جو ان کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے اور وہ ریالائز ہی نہیں کر رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے خود اپنے آپ کے دشمن بن چکے ہیں تو اس کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو کنٹیبویشن ہے جو قربانیاں ہیں ہماری اصلاح کے لیے کلمہ گو مسلمانوں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے گمراہی سے بچانے کے لیے جو آنکھ پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا کلمہ گو مسلمانوں کیونکہ ان کی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹانے کے لیے وہ دل کے جن دلوں کے مالک زبان سے کلمہ توحید جاری کرتے تھے ان کے دل جو ہیں وہ ظلم اور تشدد کے سبب تاریخ ہو چکے تھے تو ان تاریخ دلوں میں چراغ ہدایت اور چراغ نور کو سوتے کیا اور وہ ہستی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ جن کے لیے ہمارے پسندیدہ شاعر اور آج کے زمانے کے مشہور شاعر محترم ریحان آزمی صاحب نے بہت خوبصورتی سے جناب زینب کی شان میں مدھ سرائی کی ہے اور اس میں بہت ہی بہترین اشار جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ نماز شکر کی آیت جناب زینب ہے حسینیت کی شریعت جناب زینب ہے وقار سبر امامت جناب زینب ہے علی کی شان جلالت جناب زینب ہے جواب مریم سارا ہے فاطمہ زہرہ جناب زہرہ کی سیرت جناب زینب ہے بنائے مجلس شبیر ڈالنے والی اساس غم پہ امارت جناب زینب ہیں جہاں بھی بز میں حسینی سجے وہاں موجود یہاں بھی محوے سماعت جناب زینب ہیں زمین کرب و بلا پر ادا ہوئی جو نماز زمین کرب و بلا پر ادا ہوئی جو نماز ازا حسین اقامت جناب زینب ہیں تمام اہل حرم کی حسین طاقت ہیں دل حسین کی طاقت جناب زینب ہیں کھلا کے نہج بلاغا میں جو بلاغت ہے کھلا کھلا جو نہج بلاغا میں جو بلاغت ہے بلاغتوں کی فصاحت جناب زینب ہیں ریحان فکر شفاعت ہو کس لیے مجھ کو میری دلیل شفاعت جناب زینب ہیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جناب زینب کی کاوش اور ان کی دین اسلام کی بقا کے لیے جو کنٹیبیوشن ہے اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ شاعر نے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے جناب زینب صلی اللہ علیہ نے شریعت کو پروٹیکٹ کیا ہے شریعت کی حفاظت کی ہے اور کس طریقے سے جناب زینب صلی اللہ علیہ نے اتبا کے مفہوم کو بیان کیا ہے کہ اتبا کے معینی اور مفہوم کیا ہیں اتبا اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالی کسی کو از رول مارڈل اور نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے اور اس دنیا کے انسانوں کی ہدایت تو وہ افراد جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے اور جن کی اتبا کا حکم دیا ہے یعنی یہ ہماری شریعت کا ہمارے دین کا ایک واجب عمل ہے کہ حادیان برحق جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے ان کی نقش قدم پر کس طریقے سے چلا جا سکتا ہے کس طریقے سے ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں تو اس کی بہترین ایگزیمپل جو ہمیں نظر آتی ہے وہ جنب زینب صلی اللہ علیہ کے کردار میں نظر آتی ہے اور ان کے القابات میں سے ایک لقب ثانی زہرہ اس بات کی دلیل ہے اور کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ نے ان پاک ہسیوں ان پنجتن پاک جن کو اللہ نے عالم انسانیت کی ہدایت کیلئے بھیجا کس طریقے سے ان کے فٹ اسٹیپ پر عمل کرتے ہوئے اپنے کردار کو اتنا جامع اور مکمل اور کامل بنا دیا کہ آپ کی آپ آئینہ بن گئی اس سلسلہ ہدایت ان افراد کے کردار کا کہ آپ کے کردار میں ان ہستیوں کا ان رہبر اور حادیان کا اکس نظر آتا ہے تو یہ ایک بہترین نمونہ ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ نے اپنے کردار سے پیش کیا کہ اتبا کسے کہا جاتا ہے اتبا وہ عمل اطاعت ہے کہ جہاں پر انسان ان حادیان برحق کے فٹ اسٹیپ پہ اس طریقے سے چلتا ہے کہ وہ تفریق ختم ہو جاتی ہے اسطنا ان کے کردار کو ان کے پیغام کو اس طریقے سے اپنے وجود میں سمو دیا جاتا ہے اس طریقے سے سمیٹ لیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ عمل یہ تفریق ختم ہو جاتی ہے کہ یہ عمل جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ حق سے سرزد ہوا ہے یا جناب زینب صلی اللہ علیہ سے یہ عمل تو ایک تو جناب زینب صلی اللہ علیہ کی یہ ایک شخصیت جس میں انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے عمل کے ذریعے سے یہ زبانی جمع خرش نہیں تھا کہ انہوں نے زبان سے اقرار کیا بلکہ عملی جامع پہنا کر بتایا کہ اتباع کسے کہتے ہیں حق کے اطاعت اور پیروی کس طریقے سے کی جاتی ہے اور دوسری چیز جو جناب زینب صلی اللہ علیہ کے کردار سے آیا ہیں اور روشن دلیل کی صورت میں ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہیں وہ جو ہمارے موضوع کے ساتھ ریلیٹیڈ بھی ہے کہ انہوں نے جو انسانی معاشرے میں جو اخلاقی امراض تھے یعنی وہ افراد جو کہ اخلاقی امراض میں مبتلا تھے اور اخلاقی بیماریوں کا شکار تھے اور اس شدت کے ساتھ ان کے اندر وہ بیماریاں کہنا چاہیے کہ جذب ہو چکی تھی منتقل ہو چکی تھی کہ ان خود افراد کو بھی احساس نہیں رہا تھا کہ ہم ایک نارمل اور ہیلڈی زندگی نہیں گزار رہے ہیں ہماری رو شدید اخلاقی امراض کا شکار ہوئی ہے جس کے سبب ہم بظاہر صورت میں انسان نظر آتے ہیں مگر عاملی اعتبار سے فکری اعتبار سے حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ بعض مقامات پر حیوانوں سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں کیونکہ حیوانوں میں بھی قائدہ اور قانون ہے اور ان کی جو طریقہ زندگی ہے اللہ سبحانہ وطارہ نے جس طریقے سے ان کو ودیت کر دی گئی ہے ان کو الہام کے ذریعے سے یا ایک فطری ہدایت کے ذریعے سے حیوانوں کے اندر جو ہدایت منتقل کر دی گئی ہے تو وہ حیوان اسی طریقے سے اسی قائدے اور قانون کو فالو کر رہے ہیں مگر انسان جو اشف مخلوقات ہے تمام مخلوقات میں اللہ نے اس کو افضل قرار دیا ہے وہ اپنا دشمن بھی ہے اور اپنے خالق کا اپنے رب کا بھی وہ دشمن ہے ہم یہ ریالائز نہیں کرتے ہیں کہ جو انسان اپنے رب سے دشمنی کرتا ہے حقیقتا وہ اپنی ذات سے دشمنی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بجائے نجات کی راہ پر گامزن کرنے کے حلاکت کی راہ پر گامزن کیا ہوا ہے تو جناب زینب نے اپنے کردار سے ان تمام امراض کی نشاندہی کی ہے تمام اخلاقی امراض جو اس دور کے مسلمانوں میں موجود تھے اگر ہم ہسٹری کو پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہی امراض آج کے زمانے میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ مریض ہمیں آج بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ تو پہنا ہوا ہے مگر عملی اعتبار سے وہ خود اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں اور یہ دشمنی جو ہے اس کے جو سبب ہے وہ ہم غفلت کے سبب نہیں ریالائز کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان اخلاقی امراض کا شکار ہو چکے ہیں اگر اگر ہم دیکھیں تو جناب زینب نے اپنے عمل اور اپنی گفتگو کے ذریعے سے ان امراض کی نشاندہی کی ہے اور اس میں اگر ہم جناب زینب کی گفتگو کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جس میں آپ نے ان اخلاقی امراض کے نشاندہی فرمائی ہے اس میں آپ نے ایک جو گفتگو میں آپ نے بیان کیا کہ انسان جو ہے وہ کس طریقے سے غفلت کا شکار ہوتا ہے وہ رب جو کہ انسان کی نافرمانیوں کے باوجود اس سے اپنی نعمتوں کو سلب نہیں کرتا ہے بلکہ نعمتوں کی مسلسل جاری رکھتا ہے اس ارادے سے کہ 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 کوئی حجت باقی نہ رہے کہ اگر میں روزی کے لیے پریشان نہ ہوتا تو اے رب میں تیری عبادت کرتا اور میں اگر روزی میرے لیے مشکل نہ ہوتی حصول روزی تو میں رشوت نہ لیتا میں غلط کام نہ کرتا میں حرام رزق کی طرف نہ جاتا تو یہ وہ خوچتیں ہیں یہ وہ excuses ہیں کہ جو انسان روز محشر حقیقتاً جب لیتاً یا ہمارے پاس ہمارے پاس اسکیوزز موجود ہیں ایک لانگ لسٹ ہے جو ہم بتا سکتے ہیں ریزنز بتا سکتے ہیں یہ یہ وجہ ہے کہ ہم حرام غزہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں یہ یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ برا کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس excuses موجود ہیں اور اللہ ہماری فطرہ سے واقف ہے چکہ وہ ہمارا خالق ہے اس کو معلوم ہے ڈی آف ججمن میں ہم نے ہزار کوئی excuses پیش کرنے ہے اللہ کے حضور اپنے غلط کاموں کو جسٹیفائی کرنے کے لئے بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جس انسان کو جس مخلوق کو اللہ نے عقل دے کر اور ہدایت دے کر اشف المخلوقات بنا دیا وہی انسان اپنی عقل کو زائل کر دیتا ہے اپنی عقل کو نا استعمال کر کے اس کو زنگ آلود کر دیتا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ اسکیوز اسطلاش کرے اپنے بیڈ ڈیٹس کو جسٹیفائی کرنے کے لئے وہی اسٹریگل وہی محنت اگر وہ اپنے عمل پر غور کر کے ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے کہ کہاں کہاں میری کمزوریاں ہیں کہاں کہاں میں نے غفلت کی ہے کہاں کہاں میرے اسٹرگل میں میری کوشش میں میری سعی میں کمی رہ گئی ہے کہ جس کے سبب میں جو ہوں وہ اس طریقے سے اس راہ پر چل اپنے آپ کو چلانے پر مجبور ہو گیا کہ جو راستہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ کی طرف جانے میں رکاوٹ کا سبب بنا ہے یا بکل اپوزٹ سمت میں اپوزٹ ڈیریکشن میں میں نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جانتا تھا کہ انسان وہاں پر اپنی بد آمالیوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا اس لئے اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری سانس تک خجت کو تمام کیا تاکہ انسان کے پاس کوئی راستہ نہ رہے اپنی برائیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لئے ورنہ تو ہو نہ تو یہ چاہیے تاکہ جہاں بھی انسان نے آپ کو رب سے دور کیا اور رب کا نافرمان بنا وہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جو اس نے نعمتیں دی ہیں سلب کر لیتا مگر اس کریم رب نے اس رحیم رب نے باوجود نافرمانیوں کے نعمتوں کو سلب نہیں کیا بلکہ اس میں اضافہ کرتا چلا گیا راہیں دکھاتا چلا گیا کہ تم اپنے رخ زندگی کو اس رات مستقیم سے مت موڑو جس راہ پر فقط اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتیں ہیں اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے تو جناب زینب صلی اللہ علیہ نے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی اس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے آپ نے بھی اپنے عمل سے حجت کو تمام کیا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنے جو قربانیاں پیش کی ہیں جس کی ہمیں نظیر نہیں ملتی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس معاشرے میں جو شدید امراض کا شکار معاشر تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ کون سا مرض ہے جس کے سبب انسان کے اندر یہ غفلت پیدا ہو رہی ہے یہ کمزوری پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے مرد مقابل میں کھڑا ہو گیا ہے تو آپ نے جب دیکھا تو اس زمانے میں جو امراض تھے اس کی آپ نے نشان دہی کی ہے اور لوگوں کو بھی بتایا ہے کہ تم بھی اس چیز کی طرف فوکس کرو کہ تم کیوں اللہ کے منتخب کردہ بندوں کے مقابلے میں جو تمہیں دعوت حق دے رہے ہیں تمہیں اس راہ کی دعوت دے رہے ہیں جو راہ نجات کی طرف لے کر جانے والی ہے تم نے کیوں اپنے کانوں کو بند رکھا ہوا ہے اپنے آنکھوں کو بند رکھا ہوا ہے اور تم اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہو کیونکہ اس کا سبب جو ہے اس کا ریزن جو ہے وہ ہے کہ تمہارے اندر خب ذات یہ وہ امراض ہیں جس کو ہم نے ابتداویں بھی منشن کیا تھا کہ ہمارے جو اخلاقی امراض ہیں اس امراض میں خب ذات خب دنیا خب مال خب شہرت خب طاقت یہ وہ خب ہے کہ جو خب رب کے مقابل میں کھڑی ہوتی ہیں اور پھر ان محبتوں کے سبب انسان رب کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ جب انسان کے اندر تمہ پیدا ہو جائے وہ مرض لالچ کا اور لالچ بھی ان چیزوں کی کہ جو انسان کو کی تباہ و بربادی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں اس کی جب لالچ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنی حد امکان کوشش کرتا ہے ان تمام چیزوں کو پانے کے لئے مگر وہ تمام چیزیں اس کے لئے ایک کہنا چاہیے کہ آسیب کی صورت اختیار کر جاتی ہے کہ جہاں پر وہ انسان جو ہے فقط فقط ان چیزوں کو پانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کے قریب جب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ چیز جس کو پانا چاہ رہا ہے وہ اور دور ہے جسے سہرہ میں جب کوئی پیاسہ پانی کی تلاش میں نکلتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے سہرہ میں چاروں طرف تو اس کو دور سے کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آتی ہے اور کرتا ہے صرف اس کو وہی چیز وہاں پر نظر آ رہی ہوتی اور وہ اس کو پانے کیلئے اس کو حاصل کرنے کیلئے قدم آگے بڑھاتا ہے تو چیز اس سے دور چلتی چلی جاتی ہے تو یہ جو تمہ ہے اس کے یہ وہ مرض ہے کہ جو انسان کو کبھی سیٹس فائیڈ نہیں کر سکتا ہے کبھی انسان جو ہے اپنی خواہش اور عارضو کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا یہ تمہ اور لالچ کے سبب اور اس کی طرف جناب زینب نے اس کی نشاندہی بھی کی ہے کہ جو اقتدار کی تمہ جو طاقت کی تمہ جو مال اور پاور کی تمہ اس دور کے مسلمانوں کے اندر شدید مرز کی صورت میں پیدا ہو چکی تھی کسی کو بھی اپنی ان عارضو اور اس تمہ اور لالچ اور اس حصول عارضو کو جو ان کے اندر تھی اس کو وہ نہیں پاسکے ہمارے لئے کربلا جو ہے ایک زندہ مثال کی صورت میں ہے کہ جن جن نے وہ گناہ عظیم کیا کہ جس کے سبب زمین بھی روئی اور آسمان نے بھی گریہ کیا کسی کو رے کی حکومت چاہیے تھی کسی کو جاؤ حشم چاہیے تھا کسی کو مال و دولت چاہیے تھی کسی کے اندر خب دنیا شدت اختیار کی ہوئی تھی وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کی وہ عارض ہوئیں کیا کربلا میں پوری ہوئی کیا رے کی حکومت ملی کیا وہ اختیار ملا کہ جہاں پر سب جو ہیں وہ اس بادشاہت اور اس خلافت اور اس حاکم کے آگے جو ہیں وہ سجدہ ریز ہو جائیں اور اس کی بادشاہت اور اس کی خلافت اور اس کی حاکمیت کو قبول کر لیں کیا کوئی بھی کربلا میں جن جن کے اندر وہ اخلاقی امراض موجود تھے حب دنیا حب مال حب ذات حب شہرت حب طاقت حب اقتدار آپ مجھے بتائیے کیا ان کو وہ مل سکا کیا وہ سکون اور اتمنان قلب ان کے اندر پیدا ہو سکا نہیں ہو سکا باوجود اس کے حق اور حق پر چلنے والے پورے کا پورا خاندان تاراج کر دیا مگر اگر ہم کمپیر کریں تو ایک طرف بظاہر سب کچھ پا لیا پورا جو بھی یزید کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور حق کی آواز کو بلند کیا بظاہر یزید نے اس آواز کو منقطع کر دیا اس آواز حق کے گلو پر کند خنجر چلوا کر اس آواز حق کو مٹانے اور دبانے کی حد الامکان کوشش کی مگر کیا وہ اس آواز کو دبا سکا مٹا سکا کیا وہ اخلاقی مرض جو ہیں جو اس کے اندر موجود تھے کیا صحتیاب ہوا وہ ان امراض سے اس کو نجات ملی وہ خب دنیا کی تمہ جو اس کے اندر تھی وہ اس نے دنیا کو پایا اس نے اس جاؤ حشم کو اس طاقت کو پایا ہرگز بھی نہیں ظلم کی انتہا کرنے کے باوجود وہ مظلوم کی آواز کو دبانے میں کامیاب نہیں ہو سکا جناب زینب کے کردار سے ہمیں ایک بہت ہی صاف اور واضح طریقے سے جو گائیڈ لائن ملی خدا کی قسم یہ جو موضوع کے ساتھ جناب زینب کی ہمیں جو رہنمائی حاصل ہو رہی ہے جو ہمیں سلوشن بتا رہی ہیں اپنے اپنے کردار کے ذریعے سے کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ان امراض سے بچا سکتے ہیں اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہی ہے کہ کبھی بھی جس کے اندر بھی یہ بیماریاں موجود ہوں وہ کبھی بھی کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتا ہے وہ لالج وہ تمہ جس کے سبب پورا گھر تاراج کر دیا سب ساز و سامان لوٹ لیا اور اس گھرانے کی سب سے قیمتی شہ جو ساز و سامان کے حوالے سے جو بہت ہی قیمتی تھی وہ تھا ان بیویوں کا پردہ حقیقت سب سے ویلیوبل اور قیمتی شہ جو جناب زینب کی لوٹی گئی ہے وہ ان بیویوں کی چادریں وہ پردہ تھا اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہ جس بیوی کے سر پہ ردائے تطہیر ہو اس سے کوئی اس کا پردہ چھین نہیں سکتا یہ میری بیوی نے پیغام دیا اپنے عمل اپنی استقامت اور اپنے قیام کے ذریعے سے کہ دنیا کتنی بھی کوشش کر لے مگر جو چیز اللہ سبانہ تعالی عطا کرتا ہے اس کو دنیاوی طاقت چھیننے کی استعداد نہیں رکھتی ہے اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت طاقت نہیں ہے یہ جناب زینب نے اپنے کردار کے ذریعے سے بتایا کہ جن کے اندر خب دنیا تھی وہ نہ دنیا پاس سکے آخرت تو بہت دور کی بات ہے اس عبدی دنیا کی تو بہت دور کی بات ہے وہ اس عارضی دنیا کو بھی نہیں پاس جن کے اندر خب مال کا مرض تھا وہ پوری کوشش اور صحیح کے باوجود اس مال کو نہیں پاس سکے اور ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جو خزانے کے موں کھولے گئے تھے اور اہل حرم کی تظلیل اور تشہیر اور ان کے اوپر ظلم و تشدد کرنے کے لیے جو خزانے کا موں کھولا گیا تھا اور جو سونے کی اشرفیاں باٹی گئیں تھیں وہ جب اپنے ظلم کی انتہا کو پہنچے اور انہوں نے ان تھیلیوں کو کھولا چاہیے کوئی اسٹوری نہیں یہ فیری ٹیل نہیں یہ حقیقت ہے آپ کو تاریخ اسلام میں یہ حقیقت نظر آئیں گی وہ تمام مال کہ جو ایک مظلوم کی آواز کو دبانے کے لیے ایک حقی آواز کو دبانے کے لیے جو مال تقسیم کیا گیا تھا جب انہوں نے وہ ظلم کیا اور اس کے بعد ان بند تھیلیوں کو کھولا تا کہ اس مال کو جو ان کی دل میں حب اور تڑپ ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں کیونکہ حقیقتا جب کوئی ظلم کرتا ہے نا کسی پر بس ظاہر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے فتح حاصل ہوئی مگر جو اندر کا ناسے ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں حقیقتا وہ ضمیر اس اس کے دل کو مطمئن نہیں کرتا ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ صحیح کیا ہے وہ مسلسل اس کی نشاندہی کرتا رہتا ہے کہ تم نے یہ ظلم کیا ہے یہ بہت ہی شدید غلط عمل تھا جو تم سے سرزد ہوا ہے تو جب انہوں نے تھیلیاں کھولی ہیں وہ تمام سونے کی جس عمر سعد نے رے کی حکومت کے لئے نواز رسول اور خاندان رسول پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی اس کو کیا وہ حکومت ملی جس بادشاہت کو پانے کے لئے یزید ملعون نے زبدستی بیعت لینے کی کوشش کی یعنی سیٹیسفائیڈ نہیں تھا سب مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی کمزور مسلمانوں نے جنہوں نے صرف اسلام کا لبادہ پہنا ہوا تھا جو اپنی جان کو اسلام سے زیادہ مقدم جانتے تھے سب نے بیعت کر لی تھی پھر بھی مطمئن نہیں ہیں یزید یہ ایجی جاتی نمونے ہیں یہ ایکزیمپلز ہیں جو ہاتے ہیں کہ جو حق کی راہ سے اپنے آپ کو ہٹاتے ہیں بظاہر جو بھی ان کی خواہش اور عارض ہوتی ہے اس کو پا لینے کے باوجود ان کو سکون نہیں ہوتا ہے پوری قوم نے پوری امت نے یزید کی جانشینی کو خلافت کو قبول کر لیا تھا اگر ایک خانوادہ نہیں بھی کر رہا تھا تو وہ کیوں مطمئن نہ ہوا کیونکہ جانتا ہے کہ وہ حق پہ نہیں ہے لہذا یہ پروف کرنے کے لیے کہ میں حق پر ہوں اہل حق کی گردنوں کو زبردستی اپنے آگے جھکانا چاہ رہا تھا تاکہ وہ سیٹسفیکشن پا سکے وہ خوب جانتا تھا کہ یہ غصب کی ہوئی پوزیشن ہے جس کو وہ پانا چاہتا ہے تو جناب زینب نے اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے سٹینڈ کے ذریعے سے اپنے قیام کے ذریعے سے بہت واضح طریقے سے ہم کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ جو اخلاقی امراض ہیں ان کا علاج ظلم و تشدد میں نہیں ہے ان کا علاج علم و معرفت میں ہے اور آپ نے قرآن کے ریفرنسز کے ذریعے سے ان سوتے ہوئے ذہنوں کو بیدار کیا ان مریضوں کو متوجہ کیا کہ تمہارے امراض کا جو ٹریٹمنٹ ہے جو علاج ہے وہ کلام الہی ہے وہ علم قرآن ہے وہ معرفت رب ہے کہ اگر تمہارے اندر وہ شعور اور آگ ہی پیدا ہو جائے گی تو تم اپنے روح کو ان تمام امراض سے پاک کر سکو گے اپنے آپ کو ایک صحت مند انسان اور مسلمان بنا سکو گے کہ جو فقط اور فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے اپنے سر کو چھکاتا ہے جو فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ رب کہ جو ظالمین کے ساتھ نہیں ہے جو مظلوم کا ساتھ دیتا ہے لہٰذا میری بی بی نے اپنے عمل کے ذریعے سے موالج کی صورت میں علاج کی صورت میں پیش کیا ہے کہ اگر کوئی راستہ ہے اپنے آپ کو ان اخلاقی امراض سے بچانے کا تو وہ فقط اور فقط کلام الہی ہے وہ علم حق ہے کہ جس کے سبب انسان اس کے اندر وہ نسخے موجود ہیں یہ قرآن جس کو اللہ سبانہ تعالی شفا کہتا ہے تمام امراض کی شفا اس قرآن کے اندر موجود ہے ہمارے اندر کوئی بھی اگر اخلاقی بیماری ہے ہمارے اندر کینہ ہے حسد ہے ہمارے اندر لالچ ہے تمہ ہے خب دنیا ہے شہوت ہے اور بخل ہے اور خود پسندی ہے یعنی کہ ایک لانگ لسٹ ہے اگر ہم دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے اس امراض کی نشان دہی کر سکتے ہیں تو یہ ایک لانگ لسٹ ہے جو ہم کو کلام الہی کی روشنی میں ہمیں نظر آتی ہے جس کی نشان دہی اللہ نے کی ہے کہ یہ وہ امراض ہے جو تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو ہلاکت کا سبب بنتے ہیں لہذا ہم نے اسی کلام الہی میں ان امراض کا علاج رکھا ہے اور اگر تمہارے اندر یہ مرض پیدا ہو جائے تو فلا فلا چیپٹر فلا فلا سورہ ہے جس کے ذریعے سے تم اپنا علاج کرا سکتے ہو اپنے اندر سے غفلت کی بیماری کو دور کر سکتے ہو تو جناب زینب نے تمام اسلامی معاشرے کے سامنے اس معالج کو پیش کیا اس ڈاکٹر کو پیش کیا اس حکیم کو پیش کیا جو کہ ان تمام اخلاقی بیماریوں کا علاج کر سکتا تھا وہ حکیم جو کہ اللہ نے اپنے کلام الہی کو فرقان بھی کہا ہے اور حکیم بھی کہا ہے اور شفا بھی کہا ہے کہ جس کے اندر تمام امراض کے علاج موجود ہیں تو الحمدللہ ہم اس در سے منسلک ہیں تو حقیقتا کم از کم اہل بیعت کے فالور کو یہ بات سوچ نہیں کرتی ہے یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہے کہ ہماری فکر ہماری روح ان امراض کا شکار ہو جب کہ ہمارے درمیان ایک سلسلہ ہدایت ان چودہ معصومین کا کردار وہ معالج ہمارے درمیان موجود ہو کہ جن کی فضائق اور جن کی تعریف اور جن کی محبت سے ہمارا دل سرشار ہے یہ وہ تمام ہم علاج کرنے والے افراد ہمارے درمیان موجود ہو اور ہم ان سے اپنی قربت کا اظہار بھی کرتے ہوں اور اس کے باوجود ہماری روح ان امراض میں مبتلا ہو یہ حقیقتاً کچھ اقل اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے لہٰذا ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ حقیقتاً کیا واقعی ہم جو ہیں وہ منسلک ہیں ہم نے رابطہ رکھا ہوا ہے ہم کنیکٹ ہیں ان افراد سے جو کہ جن کی صحبت ہمارے اندر وہ امیونیٹی پیدا کر دیتی ہے وہ ریزیسٹنس پیدا کر دی ہے قوت مدافعت پیدا کر دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام اخلاقی امراض سے محفوظ رکھ سکتے ہیں چاہے معاشرہ جتنا بھی بدکاری کا بد اخلاقی کا ملوث ہو مگر ہمارے اندر یہ ویل پاور ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان امراض سے ان بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے اس تعلق کو قائم رکھیں اور اپنے اندر وہ ریزیسٹنس پیدا کر سکیں کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام امراض سے بچا سکیں اور اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا پوری ہدایہ ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کا خیار رکھئے گا اور اسی طریقے سے ہمارے پروگرام کے حوالے سے ہمیں فیڈبیک دیتے رہیں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہم آپ کے میار کے مطابق پروگرام جو